موسیقی ہم دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں اپنے ناظرین کی بہت اسرار پہ کیونکہ اس پرگرام کو شروع کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ای میلز اور میسیجز موصول ہوئے ہیں کیونکہ اس پرگرام کے ذریعے لوگوں کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے تھے آج ہم اس پرگرام کی ابتداء دوبارہ کر رہے ہیں اللہ کے مبارک نام سے اور اس کا شکر عدا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی دوبارہ سعادت نصیب فرمائی ناظرین اکرام اس پرگرام میں ہم آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں اور بزرگان دین کے اقوال کے مطابق آپ کے مسائل چاہے وہ جسمانی حوالے سے مطلب طبی مسائل ہوں یا روحانی مسائل ان کو حل کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں آپ کے تمام مسائل کے حل کے لیے جو عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں روحانی سکولر ہیں اور روحانی ویلفر ٹرسٹ کے سربراہ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس پرگرام میں اور ہوئیں گے انشاءاللہ ہر روز مطلب ہر پیر اور ہر جمعہ رات کو دوپہر دو بجے سے تین بجے تک ڈاکٹر شیخ مبشر عالم آئیے اپنے موزس مہمان کو خشام دیت کہتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب و علیکم و سلام و رحمت اللہ و برکاتہ مزاج بخیر الحمدللہ رب العالمین سادی آپ خیریت سے ہیں ناظرین اکرام اس پرگرام میں آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اپنے مسائل کا حل ہمارے نمبر سکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں موبائل نمبر ہے ہمارا 0346 955666 اور وہ لوگ جو ملک کے پاکستان سے باہر ہمارے اس پرگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں اسی نمبر پر کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اکرام ہمارا جو نمبر ہے جس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0213 4860893 میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں 0213 4860893 اور وہ ناظرین ہمارے جو ملک پاکستان سے باہر ہیں اور ہمارے اس پرگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اضافی قوٹ پلس 92 لگا دے یعنی پاکستان کا اضافی قوٹ ناظرین اکرام ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ڈاکٹر شیخ مبشر عالم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے یہ بات جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے جس طریقے سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جسمانی بیماریاں یعنی طبی مسائل کون سے ہیں اس کے علاوہ کون سے ایسی بیماریاں ہیں یا کس طرح کے مسائل ہیں جن کی بنا پر انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی روحانی سکولر سے مشورہ کرنا چاہیے میں اپنے تمام ویورز کو سلام عرض کروں گا پہلے تو طویل عرصے کی مصرفیات اور ان مصرفیات میں جو کچھ بیرون ملک سفر کچھ وہاں کی کام تھے جس کی وجہ سے ہم غیر حاضر ہیں ایک بے تہاشا ایمیلز خطوط اور ایس ایم ایس ہمارے پاس بھی آئے جس طرح میٹرو ون پہ آئے کہ اس پروگرام رہنمائی کو دوبارہ سے شروع کیا جائے کیونکہ اس پروگرام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سے نہ صرف سیکڑوں بلکہ ہزاروں افراد کا فائدہ ہوا روحانی فوائد حاصل کیے جو جسمانی امراض کا شکار تھے کیونکہ روحانی ویل فیٹرس وہ ادارہ ہے جو واحد ادارہ ہے پاکستان کا جو دعا اور دعا کے عنوان پر کام کرتا ہے ہم اگر کسی کو کوئی دعا بھی دیتے ہیں طبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول کے مطابق تو اس پہ بھی اللہ کا کلام پڑھ کے دم کرتے ہیں تو دعا اور دعا دونوں ایک ساتھ ہو جاتی ہے تو یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے آپ کا ارشاد اگرامی ہے کہ جب تم بیمار پڑھ جاؤ تو دعا اور دعا کرو بے شک علیہ یہ ہے کہ یا تو ہم دعاوں کے صرف معاملات میں لگ جاتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں اور دعا بھول جاتے ہیں دعا کب یاد آتی ہے جب ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اب دعا کا وقت ہے اب ہم سب کچھ کوششیں کر چکے تب پھر ان کو خیال آتا ہے اچھا اب اگر ہم پہلے سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی بیماری ہو رہی ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ علاقہ ہی ڈاکٹر جو ہیں جو علاقے میں ہوتے ہیں پہلے وہی آتا ہے انسان جو علاقے میں فیزیشن ہوتے ہیں ان کے پاس آتا ہے تو دیکھیں جب افاقہ نہیں ہوتا تو فوری طور کے اوپر دعا کا بندوبہ شروع کریں صدقات کا بندوبہ شروع کریں کیونکہ ایک امام کا قول مبارکہ بھی ہے کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقات سے کرو تو صدقہ رد بلا ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے صدقہ تو ان کا اتمام کرنا چاہیے یا پھر ہمارے علمیہ یہ ہے کہ دعاوں کی طرف depend نہیں کرتے صرف دعاوں کی طرف لگ جاتے ہیں دیگر مزارات پہ جانا شروع کر دیتے ہیں بزرگان دن کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں ڈائیگنوز نہیں ہو پاتا اب کیا ہے کہ بیماری چاہے روحانی ہو یا جسمانی ہو اس کے لئے ڈائیگنوز ہونا ضروری ہے جب ڈائیگنوز ہوگا یعنی تشخیص ہوگی تو علاج پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے ہم لوگ ڈائیگنوز نہیں کر پاتے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو بخار چلنا ہے روز آنا بخار چلنا مغرب کے بعد چلنا شروع ہو جاتا ہے رات پر بخار میں ترتے ہیں صبح صحیح ہو جاتا ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جسمانی بیماری ہے ممکن ہے بدنظر ہو ممکن ہے بدنظرات ہو خوابائی سے اجنات کا خلال ہو آسے بھی خلال ہو کسی حاسد نے بدنظری لگا رکھی ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے تو بہتر یہ کہ اس کے لئے آپ قرآن اور سنت کے مطابق خود استخارہ کر لیں اچھا خود بھی استخارہ کیا جاتا ہے خود استخارہ سنت ہے اچھا خود استخارہ کریں اگر نہیں کر باتے تو کسی علم رکھنے والے سے رابطہ کریں بلکل جو علم رکھتا ہو جانتا ہو اس کام کو تو اس سے آپ رابطہ کریں تو اس سے پتہ ہی چل جاتا ہے جس طرح ہمارے پاس سیکڑوں لوگ آتے ہیں اور فون پر بھی معلوم کرتے ہیں کہ جی ہمارا کاروبار میں بندیش آ رہی ہے یا ہماری جانا جوب میں پرابلم آ رہی ہے ہماری جوب لگتی ہے چھوڑ جاتی ہے یا شادی نہیں ہو رہی ہے عمر ڈھنتی جا رہی ہے اچھے رشتے ملتے ہیں لیکن بات نہیں بن پاتی تو غرض یہ ہے کہ بہت سارے مسائل کے انتر عوام الناس علجی ہوئی ہے تو اگر کوئی میڈیکل کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کسی اچھے فیزیشن سے سرجن سے رابطہ کر لیں صحیح کوئی سائیکٹ سائیکو پشیدوں سے سائیکٹریس سے رابطہ کر لیں جی جی بالکل یا اگر کوئی روحانی معاملہ ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آجیں اور ہم سے روحانی علاج کے حوالے سے رابطہ کر لیں کیونکہ روحانی علاج جو ہوتا ہے وہ فی سبیللہ ہوتا ہے بے شک اس کے کوئی معافضہ نہیں ہوتا ہاں اگر میڈیسن وغیر دی جاتی ہے تو پھر بتا دی جاتا ہے کہ اس پہ یہ خرچ آئے گا آپ چاہیں جہاں سے بنوالیں ہم ان کو لکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں آئیں گی آپ اس کو اس سنداز میں بنا لیں کوئی ہم سے بنوانا چاہتا ہے تو ہم بنا لیتے ہیں تو اصل چیز یہ ہوئی ہے ساجے سارا کہ ڈائیگنوز کرنا ڈائیگنوز کرنا اگر ڈائیگنوز صحیح ہو گیا تو علاج بہترین سے بہترین ہو سکتا ہے حضرت یہ تو کسی بھی طریقہ علاج میں امپورٹنٹ ہے ڈائیگنوز کرنا بیماری ڈائیگنوز ہو گئی اسمین کے آپ کا علاج صحیح ہو جائے گا جیسے آپ نے اتنا کہا کہ لوگوں کو دوائی کے ساتھ علاج کی ضرورت ہو تو عمومن دعا اس وقت کرتے ہیں جب معاملہ ختم کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا صدقات کی اتنی پیاری بات آپ نے بتائی تو حضرت لوگوں کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ اگر میرا مدب یہ کس طریقے سے ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میری تکلیف یا میری بیماری ہے مسئلہ زیادہ دن اختیار کر گیا یعنی زیادہ دن کھینچ لیں اس تکلیف میں اب مجھے کسی روحانی سکولر کے پاس جانا چاہیے دیکھیں کتنا بھی وہ لینٹی علاج کروا چکے ہوں لیکن الحمدللہ جو ہمارے ادارے میں ریکارڈ پر موجود ہے اور ہر چیز کا ریکارڈ مینٹن ہوتا ہے ہماری ہماری ایک ٹیلی فون کال بھی آتی ہے اور ان کو کوڈ بتایا جاتا ہے تو بھی اس کا جو ہے الحمدللہ ہمارے ریکارڈ موجود ہوتا ہے اور جب یہ موجود جو موجود ہوتا ہے تو کوئی بھی آکے وہ چیک کر سکتا ہے اور کتنے دن میں علاج ہوا اس کے بعد ہماری ایک فارم دیا جاتا ہے ایک کارڈ فل کر آیا جاتا ہے کہ یہ اتنے عرصے میں وہ بلدہ خود فل کر کے دیتا ہے اس مرد میں ممتلاتے ہیں اس معاملات میں ممتلاتے ہیں اور اتنے عرصے میں روحانی ویل فر پر راج گیا کہ وہ شفاہ مل گئی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کال ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون اور کہاں سے ہم سے بات کرتے ہیں جی بہن جی اسلام علیکم کون اور کہاں سے ہم میں اہمر بات کر رہا ہوں کراٹی سے اہمر جی اہمر کیا پوچھیں گے سب سے پہلے تو بہت آپ کا وہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اچھا پرگرام دوبارہ سے کنٹینیو کیا بہت رہنوائی ملتی ہے ہمیں پرگرام صاحب کے شکریہ شکریہ بہت تو میرے ساتھ مسئلہ یہ کہ شادی جو نا اصل میں مسئلہ ہورے ہیں شادی نہیں ہو پاتی نا رشتہ بگر آتا ہے اس کے علاوہ رشتہ نہیں آتا ہے پھر جو نا وہ مسئلہ ہو جاتا ہے وہاں سے منہ ہو جاتا ہے تو اس کے حالے سے میں ڈاک شاہب سے پوچھنا چاہوں گا جی اہمر آپ کا نام تو پتا چل گئے اپنی والدہ کا نام بتائیے اور ڈاکٹر موبشیر مزید کچھ پوچھنا چاہتے تو آپ سے پوچھیں گے آپ ڈاکٹر موبشیر سے بات کیجئے جی 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 سلام علیکم اہمر صاحب مباللین صاحب احمد صاحب والدہ صاحب اگر نام بتائیے گا جی میری والدہ نام سیما ہے سیما جی اچھا کراچی میں رہتے ہیں جی جی کراچی میں رہتے ہیں ایج کتنی آپ کی ایج میری 25 ہے اچھا شادی میں پرابلم ہو رہی ہے جی جی اچھا اچھا خوف وغیرہ کیسے آتے ہیں احمد صاحب کو جی خوف وغیرہ کیسے آتے ہیں آپ کو آپ صحیح آتے ہیں یعنی نورمالی اچھا کوئی خوف زیادہ رہا ہونے نہیں نہیں ایسے تو کچھ نہیں ہے اچھا اچھا جواب کر رہے ہیں آپ جی جی جواب کر رہا ہوں میں اچھا پرابلم دیکھیں اونیر آپ کی جواب دیتے ہیں احمد صاحب بہت شکریہ پرابلم میں شامل ہونے کے لیے دیکھیں احمد صاحب کراچی سے موجود تھے اور شادی کے معاملات میں ان کے پرابلم ہو رہی ہیں دعا کریں گے رب کریم کی بارکہ میں اللہ تعالیٰ ان کے شادی کے معاملات میں کسی بھی کسی بھی جو رکاوٹ آجی وہ جل سے جل دور ہو جائے احمد صاحب آپ پانچ وقت نماز کو قائم رکھیے سورہ مومتہینہ جمعے کے دن بعد نماز جمعہ یعنی کہ جمعے کے بعد جو زہر آدھا کرتے ہیں آپ تو نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ جائیں قرآن پاک کو کھولیے اور کسی سے گفتگو نہ کیجئے گا اس میں سے سورہ مومتہینہ نکالیے گا مرتبہ دروشی کے ساتھ آپ ہر جمعہ کو پڑھنا شروع کریں اور رب کریم کی بارکہ میں دعا کریں کہ اللہ رشتے کے شادی کے معاملات میں جو رکاوٹیں وہ دور ہو جائیں شادی کے پیغام میرا آئے اور شادی ہو اچھا ہو جائے جو ہے نا وہ مستقبل کا سیغہ ہے شادی ہو اپنی مہربانی سے اپنی کریمی کے صدقے میں میرا مسئلہ یہ حل فرما اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں گے اور آمین کرنے کے بعد اس کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں یعنی کہ دوران پڑھائی آپ گفتگو کسی سے نہیں کریں گے پانچ مرتبہ سورہ ممتہینہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ بعد نماز جمعہ آپ کو مکمل نماز مکمل کرنے کے بعد آپ کو یہ پڑھنا ہے آپ پانچ جمعہ کے بعد آپ ان نمبرز کو نوٹ کر لیجئے یہ ادارے کے نمبر ہیں آپ اس حولت کے لیے دی جاتے ہیں پانچ جمعہ کے بعد آپ ہمیں فون کر کے بتائیں گے کہ کتنا معاملہ حل ہوا انشاءاللہ اور ناظرین اکرام ہم ڈاکٹر موبشیر سے گفتگو جاری رکھے ہیں ڈاکٹر موبشیر کا جو ٹرسٹ ہے یعنی کہ روحانی ویلفر ٹرس اس کا ایڈریس میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ گلشن میں بیٹھتے ہیں مطلب کراچی میں بیٹھتے ہیں اور ہیدر آباد میں بیٹھتے ہیں گلشن ایک بال میں ان کا ایڈریس ہے اے ٹوینٹی سکس بلوک تھری نمبر تھری مین گلشن چورنگی دوپہر تین بجے سے چھ بجے تک صرف جمعہ کو اور بدھ کو ان کا آف ہوتا ہے یعنی یہ جمعہ اور بدھ کو آف کرتے ہیں بدھ کو کیوں کرتے ہیں بدھ کو ہیدر آباد میں ہوتے ہیں میں آپ کو ہیدر آباد کا ایڈریس بھی بتا دیتی ہوں ہیدر آباد لطیفہ باد نمبر سات متصل آگا خان لیبارٹری جو ہر بدھ دوپہر دو بجے سے شام تک بیٹھتے ہیں جب تک ان کے مریض موجود ہوتے ہیں وہ تمام مریضوں کو نمٹانے کے بعد ہی وہاں سے اپنا مطبع بند کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ روحانی ویل فیر ٹریس اگر آپ نے پی او باکس نمبر چاہیے تو پی او باکس نمبر ٹرپل ون ٹو ون اس کے ساتھ کراچی تو جو ناظرین ہمیں اپنے خطو کتابت کے ذریعے اپنے مسائل کو جاننا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اونیارا کے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر وہ کچھ رازداری کے معاملات ہیں تو وہ اس پی او باکس نمبر میں اپنی مطلب جو بھی ان کے خواہش ہے جو بھی ان کا سوال ہے جو بھی مسئلہ ہے چاہے وہ طبی ہے چاہے روحانی ہے وہ آپ ڈاکٹر صاحب سے حل کر آ سکتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر شیخ مبشیر عالم عالمی شہرتی آفتہ ہیں یہ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں اور آج اپنے مصروفیت کے ٹائم میں سے ہماری دن ٹائم نکال کر آئے ہیں اور ہمارے اس پرگرام کو مزید قیمتی بنا دیا ہے تو ڈاکٹر شیخ مبشیر عالم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی یہ جاننے کی نہیں کہ آپ مزید ہمارے لوگوں کو اپنے پرگرام کی نہیں یا اس روحانی علاج کے سلسلے میں کیا ویڈنیس دینا چاہتے ہیں دیکھیں سادی صاحبہ معاملات یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جی کہ جتنے بھی لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں خطوط کے ذریعے ایمیلز کے ذریعے فیس بک کے ذریعے واتس اپ کے ذریعے یہ ٹیلی فون کے ذریعے یا بالمشافہ ملاقات میں ہم ان کے طریقے سے یہ سنیں اور ان کے مسائل سننے کے بعد ان کے بات سننے کے بعد اور ہم ان کو ان کے لئے ہر ممکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا علاج کریں چاہے وہ روحانی معاملات میں ہو یا جسمانی امراض کے حوالے سے ہو اور یہ بھی میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ الحمدللہ ہماری ہجامہ سنٹر بھی ہے جینٹس کو جینٹس کرتے ہیں اور خواتین کا ہجامہ خواتین کرتے ہیں ڈاکٹر فرا ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں اور اپنے ناظرین کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ ناقابت اندیشوں نے اب ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہماری فیس بوک کو حیک کر لیا ہے اللہ اکبر ہماری فیس بوک کو حیک کر لیا ہے تو آپ برائے مہربانی ان پر انہوں نے اپنے نمبر لگا دی ہیں تو اس طرح لوگوں گھومراہ کرنے کے لیے اللہ ان کو ہدایت دے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو نمبرز یہ تیلی تیوی سکنز بارے ہیں ان نمبرز برابتہ کریں ہمارے ویورز تاکہ ہم سے ڈائلیکٹ رابتہ ہو سکے ڈاکٹر موبشیر ایک کال ہے ہمارے درمیان اب پوچھتے ہیں کہ کون اور کہاں سے تو جناب کون ہمارے ساتھ کون ہے اور کہاں سے جب بتائیے پلیس السلام علیکم والیکم اسلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ کا نام دوبارہ بتائیے گا مارو اچھا مارو مجھ اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا جی بھائی کا نام اور والدہ کا نام بتائیے بھائی کا نام ہے نبیل علی اور والدہ کا نام ہے شاہی صحیح دوبارہ سے معلوم کرنا پڑے گا مجھے ہاں جی پوچھیں ماروخ صاحبہ یہ آپ کے بھائی کا نام کیا ہے نبیل نبیل اور والدہ صاحبہ کا نام شمیم فاتمہ اچھا ان کی عمر ہوگے 6 اکتوبر 19 16 اکتوبر 1995 1995 16 اکتوبر 1995 اچھا کیا ماروخ کیا معلوم کرنا چاہتی ہے نظیم جان جی ماروخ آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں اپنے بھائی کے بارے میں میں اپنے بھائی کے ایکچولی کیا پوچھنا چاہتی ہے کہ ان کے ابھی تک پرہائی وہ بھائی کریں پر ابھی تک ان کی وہ پروسس میں کمکیر نہیں ہوگی اور ایڈیوکیشن جب کبھی کچھ بھی نہیں چاہی بی بھی انہوں نے جہاں ٹرائی کرنے وہاں پوٹا لیں نہیں ٹرائی جو ہے میرے بیٹا یہ بتائیے ٹرائی جو ہے وہ جب کے لیے کر رہے ہیں یا ایڈیوکیشن کے لیے کر رہے ہیں ایڈیوکیشن میں ان کی چل رہی ہے لیکن فنش نہیں ہوگی دیں اچھا ختم نہیں ہو پا رہی کالیفائیڈ نہیں ہو پا رہے کسی بھی اس میں میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ندیم صاحب کون سے ہر میں ندیم بی بی اے کر رہے ہیں بی بی اے اچھا بی بی اے کراچی میں ہی ہوتے ہیں ایک رہی نیویرسی نہیں نہیں ابھی کراچی میں ہی رہتے ہیں بہت شکریہ پروگرام دیکھئے اونیر جواب دیتے ہیں آپ کو پہلے دعا کریں گے ندیم کے لئے اللہ تعالی ندیم بھائی کو جو ہے انتہانات میں کامیابی عطا فرمائے بی بی اے کر رہے ہیں فائنل پہ ہیں اللہ تعالی ان کے جو کشن کو کمپلیٹ کر رہا ہے اور اللہ تعالی ان کے تمام کاموں میں جو رکا بھٹے آ رہی ہیں جلسے سے دور ہو جائیں ان کو کوئی بولیں کہ پانچ وقت نماز پہ قائم ہو جائیں نماز میں سستی نہ کریں وظائف ان کو بتاتا ہوں میں یہ انشاءاللہ تعالی پڑھنا شروع کریں کامیابی یقیناً ہو جائے گی ان کی اور ایک برطبہ ان کو کہیے گا کہ بالمشابہ ملاقات کریں کراچی میں موجود ہیں گلشن اقبال اے ٹوئیٹی سیز ابھی سادیا نے بتایا تھا آپ کو یہ ہمارا نمبر ہے ادارے کا میں گلشن چورنگی گلشن اقبال میں بلوک ٹری میں اے ٹوئیٹی سکس تو آپ وہاں نظیم صاحب کو محبوب بھیجیں کچھ ان کو برکت کے حوالے سے حصول برکت کے لیے کچھ بنا کے دیں گے انشاءاللہ تعالی وہ بھی اپنے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو کامیابی ہنڈر پرسن اللہ تعالی کی طرح سے ہو جائے گی وظیفہ نوٹ کر لیجے نظیم صاحب کے لیے یا اللہ ہو یا وکیلو یا اللہ ہو یا وکیلو یا اللہ ہو یا وکیلو اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے انشاءاللہ دیکھئے گا کہ کتنا جلد ان کو فائدہ ہونا شروع جائے گا انشاءاللہ ہو گیا حضرت ہاں جی ناظرین اکرام ڈاکٹر شیخ مبشر عالم نے بڑے خوبصورت انداز میں بڑے واضح انداز میں ہمارے کالر کو جواب دیا آپ کے اور ہمارے درمیان ایک بریک ہے ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پرگرام رہنمائی میں اور ڈاکٹر شیخ مبشر عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی شورتی آفتہ ہیں کسی تعرف کے معتاج نہیں اور اپنے ناظرین کے تمام مسائل کا حل بہترین طریقے سے بتاتے ہیں چاہے وہ طبی مسائل ہوں چاہے روحانی مسائل ہوں تو ناظرین اکرام پھر ڈاکٹر شیخ مبشر عالم کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں مزید باتیں لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس یہ کال ہے ہم کال لیتے ہیں جی کون اور کہاں سے ہلو جی اسلام علیکم والیکم السلام یہ ڈاکٹر شیخ صاحب سے بات کرنی ہے جی جی بالکل کیجئے اسلام علیکم شیخ صاحب والیکم السلام ماشاءاللہ سے آپ کو ٹی وی پہ دیکھ کے بہت اچھا لگا کافی ٹائم بعد آپ جو ہیں دوبارہ سے میٹو ٹیلی چینل پہ آئے آپ چینل پر ہوتے ہیں تو سمجھیں ہماری تمام پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں بہت شکریہ بس گھر پہ بیٹھیں ہم لوگ تو آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے آپ کے جو آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں دستہ خان کا اس کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ اور ترقی دے اور آپ ایسے غریبوں کے لیے بہت سارے باملات جو آپ دور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور صحت یعبی دے آمین اسی طرح جو ہیں آپ ہمارا ساتھ دیتے رہے ہیں آپ ہمیں جو وضائف بتاتے ہیں اللہ کا شکریہ کہ ان وضائف سے ہمیں بہت سائدہ ہوتا ہے کون سا آپ ہے محترمہ بات کر رہی ہیں میں شہدہ بات کر رہی ہوں اچھا اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے ہم آپ کے حق میں دعا ہی کرتے ہیں دعا جو ہے رد نہیں ہوتی لوگ اکثر یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم تو دعائیں کر رہے ہیں اور قبول نہیں ہو رہی بے شک لیکن ستر ہزار جو عالم ہیں پتہ نہیں کس عالم میں کسی دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ دعا ہے اللہ تعالیٰ روز محشر کے لیے سمال کے رکھ لیتا ہے اس وقت ان دعاوں کا اثر سامنے آتا ہے تو کبھی بھی دعاوں سے مایوس نہ ہی ہونا چاہیئے بلکہ میں تو اکثر اپنے رہے کہتا ہوں سادی صاحبہ کے نجانے کون دعاوں میں یاد رکھتا ہے بے شک نجانے کون دعاوں میں یاد رکھتا ہے میں ڈوبنے لگتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے تو دعا ایسی چیز ہے جو عبادت کا مغز بھی ہے جی بلکل اور دعاوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں بے شک بے شک تو ایک دوسرے کو دعا اچھا یہ دیکھیں نا اسلام کا کتنا سدہرہ حصول ہے جی کہ بلا تفریق جب آپ ایک دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتے ہیں اور کئی جا رہے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ سلام عرض کرتے ہیں بلکل بے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسرہ بھی جواب دیتا ہے تو ایک دوسرے میں سلامتی بیجتے ہیں یہ دعا ہے بے شک کتنا بنیادی اور سنے رسول اسلام نے ہمیں سکھا دیا تو ہمیں ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے سلامتی بیجنی چاہیے اور دین ہمارا تو وہیں سلامتی بے شک سلامتی بیجنی چاہیے سلامتی بیجنی چاہیے تو اگر اس میں منفی کوئی سوچاتی بھی ہے تو اس کو نکال دینا چاہیے جڑک دینا چاہیے کسی کی ترقلی پہ جلنا نہیں چاہیے حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے جس طرح سے اللہ تُو نے اس بندے کو یا بندی کو اروج عطا فرمایا ہے ہمیں بھی اروج عطا فرما بے شک تو اگر آپ نیت صحیح رکھیں گے تو کوئی ہڈل کوئی مشکل کوئی پریشانی آپ میں نہیں آئے گی لیکن جب آپ کے ذہن میں دونمبری ہوگی حسد بغز کینا یہ روحانی بیماری ہیں جی جی بلکل اور آپ اس طریقے سے عوام الناس کو پریشان کریں گے کسی کی فیس بک کو بند کر کے پریشان کریں گے کسی کو اوپر الزامات لگا کے پریشان کریں گے تو یقین جانے کہ آپ اپنے تمام کاموں میں خود ہی روکاوٹے پیدا کر لیتے ہیں اپنی ترقی میں آپ خود ہی پریشانیاں اور بیماریاں پیدا کر لیتے ہیں یاد رکھئے کہ سب سے پہلے روح بیمار ہوتی ہے اس کے بعد جسم بیمار ہونا شروع ہوتا ہے تو یاد رکھئے ہمیشہ یاد رکھئے کہ آپ کو دوسروں کے لئے اچھا سوچنا ہے اچھا کرنا ہے اچھا کرنا ہے اچھا سوچنا ہے اگر کوئی ان کی ہیلپ کر سکتے تو آپ کریں نہیں کر سکتے تو ایک طرح نہیں لیکن برائی نہ کریں بلکل پلیز برائی نہ کریں بلکل کیونکہ یہ غیبت انتہائی خطرنا کو جاتی ہے بلکل حسد انتہائی خطرنا کو جاتی ہے آپ اپنے نیک عمال جو ہے وہ جلا ڈالتے ہیں بلکل اپنی حرکتوں کی وجہ سے تو لیلہ سمل جائے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے بلکل آپ کے ساتھ ساتھ کے ہم جو ان بہن کو اللہ تعالی آباد رکھیں آمین جن صاحبہ نے فون کیا تھا جی جی اللہ تعالی ان کے معاملات میں آسانیہ کرے یقینا یہ روحانی ویلویر پر آتے ہوں گے جی انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں کا ماہول بلکل ہمارا ماہول گھر جیسا ماہول ہے بلکل بلکل حضرت اور وہاں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کھانے کے لائے جاتا ہے اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں یہ ایک اصول ہے ہمارے کا اور روحانی دسترخان موجود ہے جس کے حوالے سے انہوں نے بتایا جی جی تو دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ جی حضرت ہمارے ساتھ ایک کال ہے کالر سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے اور کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں جی علیکم جی والے اکسلام کون اور کہاں سے بات کریے میں سمیر آباد کر رہی ہوں حیدر آباد سے جی سمیرہ کیا پوچھیں گی آپ آپ ڈاکٹر شیخ مبشیر آلم کی طرف چلتے ہیں تاکہ وہ آپ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ لیں جی اسلام علیکم سمیرہ صاحبہ جی والے اکم سلام جی کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں میری شادی کا مسئلہ ہے رشتے نہیں آتے والدہ کا نام بتائیے والدہ کا نام ہے زرینہ زرینہ جی آپ ایک کام کریں کہ اپنے ٹی وی کو والیوم جو ہے میوٹ کر دیجئے تاکہ ہمیں سٹوڈیو میں آپ کی آواز ساپ سو رہا ہی دیں جی کر دی عمر کتنی ہے آپ کی ٹوئنٹی ایڈ ٹوئنٹی ایڈ شروع وقتوں میں کوئی شادی کے پیغام آئے تھے آپ کے نہیں بالکل بھی نہیں آتے اچھا ٹھیک ہے پرگام دیکھئے اونیئر جواب دیتے ہیں آپ کو اور کچھ مزاہیف میں بتاتا ہوں اس پہ عمل کرنا شروع کر دیجئے بہت شکریہ سب سے پہلے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے شادی کے میں جو بھی رکاوٹ ہے یا پریشانی آری ہیں دور ہو جائیں آمین حیدرباد میں ہیں ہاں حیدرباد لطیفہ بار نمبر پونے ساتھ آخان لیبارٹی کے بالکل برابر میں ہمارا آفیس ہے جمعے کے علاوہ روزانہ اوپن ہوتا ہے وہاں ہمارے نمائندے موجود ہوتے ہیں میرے منور انہوں کا نام ہے صبح دس میں سے شام چھے میں تک وہ موجود ہوتے ہیں آپ کی خدمت کے حوالے سے آپ ان سے گھر کے کسی فرد کے ساتھ جا کر ملاقات کیجئے اور مکمل روحانی لائج بھی شروع کرائیے اور ابھی میں آپ کو وظیفہ تجویز کرتا ہوں آپ کی والدہ اگر حیات ہے تو یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو 129 مرتبہ یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو 139 مرتبہ آپ کی والدہ پڑھیں گی اول آخر 5 مرتبہ درودہ ابراہیمی کے ساتھ اور دعا آپ کے حق میں کریں گی وظیفہ والدہ پڑھیں گی اشاہ کی نماز کے بعد یا لطیف ہوگا 139 مرتبہ پڑھنا ہے روحانہ بلا لاناگا اور دعا آپ کے لئے وہ والدہ صاحبہ کریں گی انشاءاللہ 29 دن کے بعد فون کر کے ہمیں زبر بتا دیجئے گا بہت شکریہ ناظرین آپ نے یہ سنا جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا اچھا ایک کام یہ کیا کیجئے پلیز جب آپ لوگ کال کیا کیجئے اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیجئے آپ نے آپ نے جو ہے وہ کنٹینیو ٹی وی کے آواز نہیں کھولنی ہے اس وجہ سے دیکھیں بات کرنا ہم سے ضروری ہے اور ہمیں آپ کی بات سننا سمجھنا ضروری ہے اگر آپ لوگ ٹی وی کا والیوم تیز کریں گے یہ سننے کے لئے کہ ہم آواز کیسی لگتے ہیں ہماری بات چیت کیسی آرہی ہے تو اس کو اپنے ٹی وی کے والیوم کو کم کر دیجئے ناظرین اکرام ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے دیکھتے ہیں کارنر کہاں سے اور وہ کیا جاننا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی کارنر کہاں سے اسلام علیکم علیکم اسلام جی کارنر ہی کاری امین بات کر رہا ہوں پنجاب سے پنجاب سے کاری کاری میری دو شادیاں ہوئی تھی اور ابھی تک میری اولاد نہیں ہو رہی کاری صاحب پہلے اپنی والدہ کا نام بتائیے کاری صاحب آپ کو اگر ڈاکٹر شیخ مبشر کی آواز آ رہی ہے تو پہلے آپ اپنا نام تو آپ نے بتا دیا اپنی والدہ کا نام بتائیے تاکہ ہم آپ کا مسئلہ سن کے اس کا حال بتا سکیں میری والدہ کا نام مریم بی بی ہے مریم بی بی کاری صاحب السلام علیکم والیکم السلام اللہ کا شکر ہے آپ کی دعائیں پنجاب میں کون سے علاقے میں آپ میں خانے وال میں ایک شہر ہے چھوٹا سے عبدالحکیم وہاں پر رہا ہوں اچھا عبدالحکیم سے ہیں آپ اچھا آپ نے دونو شادیاں کیے لیکن اولاد نہیں ہو پا رہی جی جی اولاد نہیں میڈیکل شک اپ کرایا تھا آپ نے شک اپ وغیرہ کرایا ہے وہاں پہلے میں کراسی میں رہ رہا تھا وہاں پر بھی میں نے کافی خرصہ وغیرہ کیا تو یہاں پر بھی ایک دو حقیموں سے دوائی وغیرہ لی لیکن دیکھیں قاری صاحب قاری صاحب دوائی تو اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب آپ میں کوئی پرابلم ہو آپ نے اس پیسمنٹ ٹیسٹ کرائے تھے اس میں کچھ ہارمونز کی کمی آ رہی تھی آپ کے وقت رسطاف نہیں آ رہی آپ نے جب ٹیسٹ کروائے تھے میڈیکل ٹیسٹ تو اس میں ہارمونز کی کوئی کمی آ رہی تھی آہ جی بلکل کمی ہے ایک فیصد یا ڈیڑھ فیصد ہیں چیک ہے اچھا قاری صاحب پرگام دیکھئے آنیئر ہم آپ کو جواب دیتے ہیں ہمارے حق میں دعا دیجئے گا ہم بھی آپ کی حق میں دعا کریں گے آمین قاری محمد عمی صاحب میں دعا کرتا ہوں آپ کے لئے رب کریم کی بارگامہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیرینہ اولاد عطا فرمائے آمین دیکھیں نا شادی پہ شادی کر رہے ہیں شادی پہ شادی کر رہے ہیں انٹرنل پر کمزور تو آپ ہیں تو بھائی اس طرح نہ کریں ایک کے بعد ایک شادی کر رہے ہیں تو آپ شادیاں نہ کریں پروپر علاج کروائیں روحانی ویل فیڈ ٹرس کے پیو بوکس نمبر نوٹ کر لیجئے روحانی ویل فیڈ ٹرس ریجسٹر پیو بوکس نمبر ٹیپل ون ٹو ون کراچی آپ اس پہ روانہ کیجئے یہاں سے مکمل روحانی علاج اور جسمانی علاج کے طریقہ آپ کو تحریر کر کے روانہ کیا جائے گا اس پہ آپ عمل کیجئے گا انشاءاللہ تعالی علاج مکمل ہونے پر آپ کو خوش خبری ضرور ملے گی انشاءاللہ وزیفہ فی الوقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں یا اللہ ہو یا وارس ہو یا لطیف ہو یا اللہ ہو یا وارس ہو یا لطیف ہو سات سو سات مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر تین تین مرتبہ دروشی فیقزات اور دودھ میں دم کر کے آپ روزانہ سونے سے پہلے پی لیں گے اگر وزیفہ کو تحریرن مانگانا چاہیں تو خط لکھ دیئے گا پیو بوکس نمبر ٹیپل ون ٹو ون کے اوپر بہت شکریہ قاری امی صاحب نیجرین آپ نے یہ ڈاکٹر شیخ مبشیر عالم جس کا بھی مسئلہ تھا ان صاحب کو بتا دیا کہ کس طریقے سے ان کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے اچھا پہلے ایک بار اور آپ کو جو نا کراچی اور ہیدراباد کا ڈاکٹر صاحب کے ویل فیٹرز کا ایڈریس بتانا چاہوں گی کراچی کا ایڈریس ہے اے ٹوینٹی سکس بلوک ٹری نمبر ٹری گلشن اکبال کراچی مین گلشن چورنگی اس کے علاوہ ہیدراباد میں جو بیٹھتے ہیں لطیفہ بات نمبر سات تمام مریضوں کو دیکھنی لیتے اور اس کے ساتھ روحانی ویل فیڈ ٹرسٹ کے جو مالک ہیں اس کے ساتھ ہمارا پی او باکس نمبر ہے ٹریپل ون ٹو ون ڈازین اکرام ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جانتے ہیں کہ وہ کون اور کہاں سے اور وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم سلام ہاں جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں کاراشی سے بات کرو جی بتائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے ڈاکٹر موبشش آلم صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے مزید کچھ اور پوچھنا ہے اچھا ٹی وی کا وولیوم پلیز حلکا کر دیجے تاکہ ہمیں آپ کی آباز آسانی سے سکے اور آپ بھی ہماری بات کو سہی سے سمجھ سکیں کیوں کہ مجھوں میرا مسئلہ ہی تا کیوں میرا کو بھائی پیلے آواز وولیوم کم کر دیجے آپ کی باہ سمجھنی آرہی ناکری کا مسئلہ تھا جوپ کا مسئلہ تھا میرا اچھا جی ناکری کا جوب کا مسئلہ آپ کا نام تو آپ نے بتا دیا والدہ کا نام بھی بتا دیجے مجھے نام سلمان احباز مازید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیجے جی صالحان احبالے کرسا تی 있 سلمان احباز اس ل tir میرا نام سلمان احباز سلمان احباز والدہ کا نام رکھا دیکھیں اکثر ہم نے اپنے ویورز کو سمجھایا ہے کہ جب سٹوڈیو میں کال آ جائے ہمارے پاس تو آپ اپنے ٹی وی کا وولیم کو میوٹ کر دیا کریں بند کر دیا کریں ٹی وی سے اپنی آواز کو سننے کی کوشش نہ کیا کریں کیا ہوتا ہے پھر لائن ڈروپ ہو جاتی ہے اور مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے جوب کا آغازے پر آپ کا مسئلہ تھا اور آپ کراسی میں رہتے ہیں تو مکمل وضاحت سے بات نہیں ہو سکی میرے پیارے بھائی سلمان صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ گوشن اقبال روحانی ویلفر ٹرس پر جو ٹی وی سکین پر آ رہا ہے نمبر پر ڈائل کر لیں وہاں کا مکمل ایڈریس لے دیجئے بل مشافہ ملاقات کیجئے انشاءاللہ ملازمت کا مسئلہ حل ہو جائے گا صحیح ہاں جی یہ جناب آپ کے مسئلے کا حل بتا دیا ناظرین اکرام آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سر بریک ہے ملتے ہیں ایک چھوٹا سر بریک کے بعد ناظرین ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پرگرام رہنمائی میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیخ مبشر عالم جو بہت پیارے انداز میں بہت واضح انداز میں اپنے ناظرین کے مسائل کا حل بتا رہے ہیں ناظرین اکرام اب ہم اپنی سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں یعنی کہ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہوتا ہے بوڑچی خانہ آدھا دوہ خانہ جس میں شیخ مبشر عالم صاحب بتاتے ہیں کہ ہمارا بوڑچی خانہ جو ہمارا آدھا دوہ خانہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں آتا کیا اس میں ہمارے غزہ کے ساتھ ہماری بیماریوں کی شفریابی بھی چھپی ہوئی ہے تو آج کا جو موسم چل رہا ہے آج کل کی شدید گرمی ہے سوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ گرمی سے ہم کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں یا اکثر لوگوں کو گرمی کے وجہ سے پیٹ میں مڑوڑ ہو جاتی ہے نزلہ زکام ہو جاتا ہے یا کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں آئیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا ہم گرمی کی شدہ تھے جی بالکل اور ہٹ ویو ہٹ سٹوک کے بھی خطرات تھے کراچی میں تو بہت زیادہ ہر روز نیوز چل رہی ہے تو پہلے تو اپنے رب کی بارگاہ میں ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس گرمی کی شدت کو آمین باران رحمت کے ذریعے ہمارے لئے رحمت بنا دے سبحان اللہ تو پورے ملک میں باران رحمت کا نزول ہو اور یقینا ہمارے عمال کی بھی سزا ہوتی ہیں صحیح اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور یہ شدید گرمی کی وجہ سے لوگ چکرا کے گر جاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں ہٹ سٹوک ہو جاتا ہے جہاں بہاہ کو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ محفظ فرمائے اور ہمارے حالوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے دیکھیں جی گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے بہترین ہم ریمیڈی بہترین ہم آپ کو یاد ہوگا محترم ناظرین کہ ہم پہلے بھی اپنے لاس سیگمنٹ کے اندر پرگرم رہنمائی میں ہم وہ آئیٹم بتاتے تھے جو آپ کے کچن میں موجود ہوتے ہیں جو آپ کے بورچی خانے میں موجود ہوتے ہیں اور اس سیگمنٹ کا ہم نے نام رکھا تھا بورچی خانہ آدھا دوہ خانہ اور حقیقت میں آدھا دوہ خانہ ہے بے شک تو ہم ہم ریمیڈی زیادہ بتاتے ہیں آپ کو کہ آسانی سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور انٹی بائیوٹک ڈوز سے آپ بس سکتے ہیں تو شدید گرمی سے بچنے کے لیے آپ لینے جی گوند کتیرہ گوند کتیرہ دس گرام لینے تو گوند تک کتیرہ گوند کتیرہ آسانی سے مل جاتا ہے پنساریوں کیا چھوٹی الائچی لینے دس گرام کچن میں موجود ہوتی ہے چھوٹی الائچی سبز الائچی دس گرام لینے اور مصری لینے اگر شگر نہیں ہے تو شگر کا پیشنٹ مصری نہیں ڈالے گا صحیح تو آپ میں پچاس گرام لے لیں تینوں کو یقجہ کر لیں صفو بنا لیں پڑر کر لیں گرینڈ کر لیں اور تی سپون ون تی سپون مارننگ میں اور ون تی سپون آپ شام میں یا رات میں لے لیں صحیح اگر اس طریقے سے آپ لینا شروع کر دیں گے اور خاص کر بچوں کو ہاف تی سپون دیں کیونکہ بچے بہار جاتے ہیں سکولز بھی جاتے ہیں بہار نکلتے ہیں تو گرمی کی شدت سے انشاءاللہ تعالی آپ پورے چوبیس گھنٹے یہ محفوظ رہیں گے اور ایٹ سٹوک سے بھی محصر رہیں گے جی ڈاک صاحب جو آپ نے ایک بات بتائی کہ جو شگر پیشنٹ ہے وہ مسری نہ ڈالے تو اگر مدب جو شگر پیشنٹ ہے مسری نہ ڈالے تو کوئی اور چیز کر سکتے ہیں بس وہ رہنے دیں مسری کو حدف کر دیں مسری کو حدف کر دیں باقی دونوں چیزوں کو گول کتیرہ اور اچھا بس یہ ایسی پانی کے ساتھ اچھا ڈاک صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے نظرین ہم جانتے کہ کون اور کہاں سر کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے جی اسلام علیکم اسلام جی ذرا تھوڑا زور سے بولیے گا بالیکم اسلام جی جناب بھائی کون اور کہاں سے اپنا نام بتائیے اپنی والدہ کا نام بتائیے جی میں فرحان بات کر رہا ہوں کراچی سے جی صحیح جی کیسے مزاج الحمدللہ آپ کے جیسے الحمدللہ جی کیا معلوم کر رہے ہیں سر معلوم تو کچھ نہیں کرنا ہے لیکن میں آپ کی تعریف ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ میں آپ کا پروگرام دیکھتا وہاں آ رہا ہوں جس طرح سے آپ فلا کے کام کر رہے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر اور گلشن چرنگی پر جو آپ کا دسترخوان ہے میں نے وہاں پہ بھی وزٹ کیا ہے اور آکے دیکھا ہے وہاں پہ نظام تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لئے اس طرح کام کر رہے ہیں آپ کا جذبہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اسی طرح فلا کے کام کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عجر و ثواب دیے آمین بہت شکریہ جزاک اللہ فرانسا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں آمین ہر بری گھڑی سے آپ کو محفوظ رکھیں یقیناً آپ آئے ہوں گے روحانی ویلفر پر اور روحانی دسترخان پر بھی آئے ہوں گے تو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم سارے سارے لوگوں کی خدمت کر سکیں دیکھیں سادیہ صاحبہ تقریباً کم ہوئیش فائیف انڈر افراد کا کھانا اچھا ہاں حضرت آپ کی بات روکے یہ پوچھنا جادروں چاہوں گی کہ یہ جو انہوں نے دسترخان کا ذکر کیا یہ کیا سلسلہ ہے کب سے چل رہا اور یہ کس طریقے سے سب مینج ہوتا ہے یہ آپ پلیس پلیس الحمدلہ روحانی ویلفر پرس کے زیر احتمام روحانی دسترخان کا انعقاد الحمدلہ تقریباً دیڑ سال سے جاری ساری ہے اور یہ کراچی کا بلکہ پاکستان کا وہاں ہی دسترخان ہے جس میں زکاة اور صدقات نہیں لیتے ہیں اچھا سبحان اللہ یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ بکرہ لائیں بکرہ خریدیں بکرہ ہمیں دے دیں ہم اس کا کھانا پکا کے دیں گے نہیں دیکھیں سادات کا خیال کرنا ہم پہ فرض ہے علماء اکرام کی تازم کرنا اور ان کا خیال کرنا ہم پہ فرض ہے علماء اکرام پہ بھی زکاة اور صدقات حرام ہے اور سادات تزام آل رسول اولاد علی آپ پہ بھی آپ کی مکمل آل پر زکاة اور صدقات حرام ہے تو ہم نے اس بات کا خیال رکھا ہے ہمیں نہیں معلوم اس چار سو پاس سو افراد کے مجمع میں کون سادات ہیں کون عالم دین ہیں تو ہم بقاعدہ کھانا پکاتے ہیں اپنے پاس پکاتے ہیں زکاة صدقات اس پہ نہیں لیتے ہم ہمارے دوست احباب روحانی ویلیفیٹرس کے میمبرز مریدین متوسلین محبین یہ ہم سے ہمارے ساتھ ملتے ہیں اس میں ہمارا بیشتہ ہوتا ہے اور کوشش میری ہوتی ہے کہ میں وہاں خود موجود ہوں اور سرویس خود کروں حضرت بڑی بات اب جیسے دن یہ پروگرام ہوتے ہیں تو اس دن میں نہیں ہوتا وہاں دوسرے ہمارے والنٹیئرز ہوتے ہیں اور ورنہ ہمارے اور سب کے سب بیلوز کام کرتے ہیں وہاں یعنی کہ یہ کھانا بھی ہمارے گھر پہ تیار ہوتا ہے گھر کا کھانا ہوتا ہے بازار کا کھانا نہیں ہوتا گھر کی روٹی ہوتی ہے گھر کا سالن ہوتا ہے تو بس اب ہم یہ میٹو ٹی وی کے وساست سے پروگرام رینمائی کے توسل سے ابھی چار سو سے پانچ سو افراد ہیں مزید ہم اس کو ایک ہزار دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار تک پہ لے جانا چاہ رہے ہیں مختلف علاقوں میں کیونکہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے بہت غریب علاقے ہیں وہاں ہم اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں وہاں بھی زکاة و صدقہ سے پاک فی سبیل اللہ لوگوں کی یہ مدد ہے اور سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے بے شک بھوکوں کو کھانا کھلانا پیٹ بھرنا اب لوگ کوئی کچھ بھی کہے لیکن ہمیں یہ کام کرنا ہے اور اس کو بڑھانا ہے آگے اس میں چاہیے کہ حکومتی ادارے بھی ہم ان تمام انجیوز ساتھ دیں نہ کہ ان کو بسمار کریں بسمار کریں ان کا ساتھ دیں کہ یہ کام جو ہے یہ ریاست کا کام ہے لوگوں کو کھانا دینا ریاست کا کام ہے یہ ریاست کام انجیوز کر رہی ہیں یہ فلاح ادارے کر رہے ہیں آپ ان کے ہاتھ مضموت کریں نہ کہ ان کو بسمار کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے ہم ہمیں پاکستان کا خیال کریں ہمارے پاس ایک کولر ہے تو دیکھنے کون اور کہاں سے اور کیا جاننا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم جی کون اور کہاں سے میرے نام محمد داہود ہے اور میں کراچی سے بولوں میرے گھٹنوں میں پرابلم بہت زیادہ ہے جی حضرت آپ کے گھٹنوں میں پرابلم میں اپنی والدہ کا نام بتائیے اور ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مزید جی ڈاکٹر صاحب جی ڈاو صاحب السلام علیکم والسلام ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے آپ اتنی رہنمائی کرتے ہیں اور لوگوں کو لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دیر رہنمائی دے مولا آپ کو بھی سلام مکتے رکھے داو صاحب اتنے میں کافی تکلیف ہے اچھا دائرہ کٹنا ہے بھائیں ہوں یہ ضرط کنٹیلو رہتا ہے اگر لیٹھتا ہوں تو جو ٹانگ رائٹ سائید پہ لیٹھ سائید پہ لیٹھ سائید پہ زیادہ رہتا ہے اچھا بلیٹ پریشن کنٹرول رہتا ہے آپ کا یہ بلیٹ پریشن کنٹرول رہتا ہے نہیں صحیح رہتا ہے اچھا اچھا یہ بتائیے کہ تقریباً دونوں ہی کٹنوں میں ترد ہوتا ہے لیکن لیٹ پہ زیادہ ہوتا ہے نہیں مطلب چلنے پھر ساتھ چھوڑ دیتا ہے میں گرنے لگتا ہوں اچھا 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 یہ بتائیے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں یا اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ٹک ٹک کی ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں گھٹوں میں سے جی جی بالکل آتی ہیں اچھا آپ روحانی ویل فرپر آ سکتے ہیں یہ آپ کے کلینک جی وہاں آ سکتے ہیں اچھا ٹک ہے میں آپ کے جو نمبر آ رہے ہیں اس سے بات کر کے آ جاتا ہوں ایک مرتبہ آ جائی ہے انشاءاللہ تعالی آپ خوش ہوگی جائیں گے ٹک ہے ٹک ہے بہت شکریہ داو صاحب دعا کروں گا اللہ تعالی آپ کو صحت کامل آج لتا فرمائے ایک مرتبہ ملاقات کر لیجئے جتنی بھی یہ میڈیکل ریپورٹس آپ کے پاس رکھیں گے ان کی پارڈل کافی کرا کے میرے پاس لیائیے گا انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ جل سے جل آپ کے گھٹنوں کی پرابلم وہ حل ہو جائے آپریٹ نہ کروائیے گا یہ مہربانی کیجئے گا بغیر آپریشن کی علاج ہو جائے تو وہ تیر بہت آف ہے بالمشابہ ملاقات کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے جو بھی ممکن ہو سکا آپ کی خدمت کریں گے ناظرین اکرام ہمارے پرگرام کا بھی ٹائم اختتام کی طرف ہے بس ایک چھوٹی سی بات ضرور ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی اور پھر اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادھا کریں گے ڈاکٹر صاحب خون کی کمی اور کلسٹرول کے لئے ہم کیا کریں اپنے کچن سے ہم کیا کیا کریں بہت ساری طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کے مطابق اس میں ریمیڈیز ہیں لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو آسان سے آسان سے آسان جو ہے خون کی کمی کے لئے سب سے آسان تیر بہت آف آپ کو ٹیپز بتاتا ہوں میں صفیح زیرہ آپ کے بہت چھانے میں موجود ہوتا ہے صفیح زیرہ کاسنی کے بیچ دونوں کو ہم وضع لے لیں پچاس پچاس گرام صفیح کر لیں پارڈر کر لیں صفیح زیرہ اور کاسنی کے بیچ پچاس پچاس گرام صاف کر لیجے گا اس کو کچھنا کچھنا نکال لیجے گا اور اس کے بعد آپ اس کو پارڈر کریں اور اس کو آپ ان دونوں پارڈرز کو ہاف ٹی سپون صبح دپہر شام ہاف ٹی سپون چاہے گا چھوٹا والا چمچہ صبح دپہر شام لینا شروع کیجئے سادہ پانی کے ساتھ انشاءاللہ ایک مہینے کے استعمال سے ایک مہینے کے استعمال سے کولیسٹرول کنٹرل ہو جائے گا اور خون کی کمی بھی دور ہو جائے گی مکمل ہوگا انشاءاللہ اور ان کو شفا ملے گی ڈاکٹر صاحب آپ اپنے بیورس کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں کوئی ایسی بات جو ان کو یہ اندازہ ہو کہ ہمیں روحانیت کی طرف آنا اور حقیقت کیا ہے آپ جیسے بزرگوں کا سایہ اللہ سلامت رکھا اور ان کا ملنا بھی بڑی نیک نیتی کی بات ہوتی ہے جیسے کدھر صادت کی بات ہوتی ہے تو آپ اپنی ویورس کو کچھ مشورت دینا چاہتے ہیں میں اپنے تمام میٹرو ٹی وی چینل کے ویورس جو دنیا بھر میں موجود ہیں کیونکہ ہم اب پوری دنیا سے کالیں آتی ہیں الحمدللہ ان تمام کی خدمت میں یہ ایک ارس کرتا ہوں سبحان اللہ کیا بات ہے تو ایک دوسرے کا خیال رکھی ہے نفرتوں کی دیواروں کو منہدم کر دیں تو دیں محبتوں کے پول تعمیر کریں بے شک ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے ہمارا پاکستان کا بھی دستور یہی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کیا جائے اپنی زبان سے اپنے قول و فیل سے کسی کی دلشکنی نہ کیجئے کسی کو کم تر نہ جانیے نہ جانے جس کو آپ ہم کم تر سمجھ رہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہو یہ ہمیں آپ کو علم میں نہیں ہے نہیں پتا ہر شخص کی آپ قدر کریں اور بالخصوص خصوص یہ جو فادر دے مدر دے منایا جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایک دن یا ایک گھنٹے کے لیے مخصوص نہ کریں مدر و فادر کو پوری زندگی پر محیط رکھیں اس کو اور جب والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے تب بھی ان کے ہی سالے سواب کو دوس کیجئے تاکہ اس کا بھی عجر آپ کو مکمل مل سکے والدین کا خیال کیجئے ان کا عدا و اترام کیجئے ان کی آواز سے اوچھی آواز میں گفتو گولا کیجئے یہی ہمارا دن سیکھاتا ہے ناظرین اکرام ہمارے اس پروگرام رہنمائی کا جو ہے ٹائم اپنے اختتام کو ہو چکا ہے یعنی کہ ہم اپنے موزس مہمان ڈاکٹر شیخ مبشیر عالم کا شکریہ دا کرتے ہیں بہت شکریہ ڈاکسر اب آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے ہمارے ساتھ تشریف لائے اور ہمارے اس وقت کو قیمتی بنایا اب پروگرام رہنمائی سے اپنی میزبان ڈاکٹر سادیا مہین کو اجازہ دیجئے انشاءاللہ ہر پیر اور جمرات دو سے تین بجے ہم آپ کے ساتھ لائیو ہوں گے اللہ نے چاہا زندگی رہی تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ